محمد اللہ رب العالمین صدر جلسہ اور السامعین اکرام ابیہ حضرات نے ماشاءاللہ داکٹر حضرت شاہر شاہر قیاس پر شاہر قریب صاحب اللہ مدیزیم دولانی کامل جامد دامیا و حضرت مولانا جبیر علی صاحب محمدی اور حضرت مولانا عاصف علی صاحب علماء اکرام سے ماشاءاللہ بہت بہت دین قتابات سمات فرمائے میں مسجاب و مقفع بھیان نہیں کروں گا مختصر باتیں آپ حضرات کے کوشش گزار کر دوں چونکہ آپ حضرات ماشاءاللہ جن کے حالات اور ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ مجھو کی حیاتِ طیبہ تو آپ نے سماعات کیا انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے کی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین دشتِ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا نجت کے ہر زردے کو اے حسین تُو نے نگینہ بنا دیا نجت کے ہر زردے کو تُو نے اے حسین نگینہ بنا دیا اے حسین جنگل کو تُو نے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اے حسین جنگل کو تُو نے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اے حسین مرنے کو تُو نے جینہ بنا دیا اے حسین مرنے کو تُو نے جینہ بنا دیا دنیا کے جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین دنیا کو اپنے خون سے دھویا وہ حسین دنیا کو اپنے خون سے دھویا وہ حسائل سب کچھ کھوکے کچھ بھی نہ دھویا وہ حسائل سب کچھ کھوکے کچھ بھی نہ دھویا وہ حسائل عددانِ قرآنِ عمرانِ ملتِ سلامیان اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا جیسے کہ میں نے آیتِ مبارکہ کا پڑھنے کا شرق حاصل کیا اے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیتی حضور پاک علیہ السلام تسلیم نے تبلیغِ رسالت کے مقابل میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں فرمایا لیکن یہ قریب حکومت پیج میں کیا کر سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اور قرآنِ پاک نے بیان کرمایا تمہیں کچھ نہیں چاہیے لیکن یہ کہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا کہ میری تم اہلِ بیت سے محبت کرو اہلِ بیتِ اتحار ربان اللہ کی تعالیٰ اگرمائی کے فضائی ابھی آپ نے علماء اکرام سے سنا کہ امامِ حسن اور امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بچپنے کے واقعات اور بچپنے کے حالات اور بلادت تماملہ ذاتِ حسین کو دور کی بات ہے نامِ حسین کو ہم دیکھیں نامِ حسین کو ہم دیکھیں ذاتِ حسین کو دور کی بات ہے جب سرکار سنجنہ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلادتیں باسعیدہ ہوئی تو حضرتِ علی المرتضی نے حضرتِ امامِ حسن کو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمتِ بابرکتہ میں پیش کرمائیا حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا اور فرمایا اے علی کیا نام رکھتے ہو حضرتِ علی نے کہا کہ اے یا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ حارون علیہ السلام کے مقابل میں جیسا کہ شبر و شبر رکھوں گا لیکن علی مرتضی یہ پیش کرنا تھا تو رسولِ پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بہتر نام ہوگا علی مرتضی نے ارس کی یا رسول اللہ آپ ہی ان کا نام انتخاب فرما دے یہ فرمانہ ہی کیا تھا سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں ان کا نام نہیں رکھوں گا دیکھتے کیا ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور وہ نام اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بزرین جبرائیل حضرت حسن کا نام لایا جا رہا ہے اسی طریقے سے جب حضرت امام حسین کی بلادت ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرمایا آپ نے دیکھا اس کے بعد علیہ مرتضی نے یہی کہا کہ میں اسی طریقے سے شبر و شبیرت نہ چاہتا ہوں بہدور تو حضرت علیہ مرتضی یہ گزارج کرنے لگے حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی اس سے بہتر کوئی نام ہوگا حضرت علی نے وہی گزارج کی یا رسول اللہ آپ نام رکھیں کیا دیکھتے ہیں کہ اسی اصنابیں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نام مبارک لا رہے ہیں یا رسول اللہ اس بچے نورانی ذات کا نام امام حسین ہوگا حسین ہوگا تو عدید آنے گرامی پتہ یہ چل رہا ہے یہ ذات کیسی ہوگی جن کا نام آسمانوں سے آ رہا ہے جن کا نام آسمانوں سے آ رہا ہے جن کا نام اللہ تجویز فرما رہا ہے اللہ ان کے ناموں کو سیلیکشن فرما رہا ہے اور پھر ذات کو تربیت دینی والی ذات تو کون ہے ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے جو ان ذاتوں کو تربیت دینی والی ذات ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا رہا نتے یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ میری خوشگوہ ہے آقا علیہ السلام جب انہیں سنگا کرتے تھے اور ان آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور یہی نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو امام حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے من ان سے محبت کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حسین سے محبت کرنے والے تو میرے آقا حضرت علیہ السلام محبت کرمارا رہے ہیں حضرت علیہ السلام بتایا گیا کہ من ماتا فی حقی اہلی بیتی صلی اللہ علیہ وسلم بقید شہیدہ کہ جو اہلی بیت اتھار اللہ تعالیٰ اجمائی کی محبت میں مرتا ہے وہ شہدت کی موت مرتا ہے وہ شہدت کی موت مرتا ہے حضرت علیہ السلام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تذکرہ ان کی ذات ان کے صفحات ان کی معاملات کیسے معاملات حضرت علیہ السلام نماز ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہے نماز ایک عظیم ترین عبادت ہے لیکن میں طبیل تفصیلات میں نہ جاؤں واقعات میں نہ جاؤں جن کی یہ وہ ذات ہے جن کے لئے میرے آقا کائنار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدوں کو طبیل فرما دیا آقا سجدے میں ہیں امام حسین سبار ہیں میرے آقا علیہ السلام نے سجدے کو دراز فرما دیا سجدے کو طبیل فرما دیا صحابہ باد میں پجھنے لگے یا رسول اللہ کیا وجہ تھی کیا قرآن کریم ندون ہو رہا تھا کس لی وجہ سے آپ نے سجدے کو طبیل فرما دیا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو کوئی آیت مبارکہ قرآن نازل نہیں ہو رہا تھا میرے پوچھتے انمر پر امام حسین سبار تھے اس لیے میں نے سجدے کو طبیل فرما دیا اس لیے کہ یہی وہ حسین ہوگا جو میدان کرو بلا میں اسی سجدے کو بچانے والا ہوگا یہی وہ حسین ہوگا جو سجدے کو بچانے والا ہوگا اس لیے میں نے اس کے لیے سجدے ان کے لیے میں نے اپنے سجدے کو طبیل فرما دیا عزیزانِ گرامی واقعات اور پسو مندر اگر پیش کیا جائے تو بات بہت طبیل ہوگی حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ تو بات بہت کی بات ہے جو امام حسین حضور عفاق علیہ السلام مدینی کی گریوں سے تشریف لے دا رہے ہیں کہ کہ ایک آپ نے مدینے میں گریوں میں سے ایک بچے کو طا لیا اور غصہ دینے لگے چونے لگے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس لیے آقا نے فرمایا اس لیے کہ میں نے اس بچے کو میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا امام حسین کے ساتھ میں نے کھیلتے ہوا دیکھا ہے اس لیے میں نے اس بچے سے محبت کیا ہے پیار کیا ہے عدیدانِ گرامی و برادران اللہ علیہ السلامیہ ابھی آپ نے علماء سے بیان سمات کیا کہ حسنائن کریمائن کی ذات امام حسنائن کریمائن کی ذات وہ ہے جو چاہے دنیا کا بچہ چاہے کہ کوئی دنیاوی چیز کھائے تو آلہ سے آلہ معنفی سے لایا جا سکتا ہے لیکن امام حسنائن کریمائن کی وہ ذات مخدصہ ہے اگر وہ چاہے تو جبرائیل جنتی میں بیلا کر امام حسنائن کریمائن کی خدمت میں پیش پرما دیتے ہیں یہ ان کا انتقاب کا معاملہ ہے عدیدانِ گرامی دنیا کا آدمی کوئی لباس پہننا چاہے تو دنیا کی فیقتیوں کا پہن سکتا ہے دنیا کی کسی آلہ کمپنی کا پہن سکتا ہے لیکن ذات امام حسنائن کریمائن جب لباس پہننا چاہے تو حضرت جبرائیل جنت سے ان کے لئے جوڑے لاکر پیش کر دے یہ ذات امام حسنائن کریمائن کی ذات ہے عدیدانِ گرامی اور باقیات آپ نے ابھی سماعات کیا ہے کہ باقیہِ کربلا کہ آپ باہتر نقوسِ قدوسیہ کے ساتھ میں جا کر میدانِ کربوبلا میں آپ نے جامع شہدت نوش پرمایا آپ اگر چاہتے تو دورت آپ کے قربوں میں آپ اگر چاہتے تو عزت آپ کے قربوں میں آپ اگر چاہتے عزت جو چاہتا ہے امام حسنائن جو چاہتے ہیں وہ پیش کر سکتا تھا لیکن آپ نے بتا دیا کہ ہر چیز حیث ہے اسلام کے آگے شریعتِ متحرہ کے آگے قرآن کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے سامنے ہر چیز حیث ہے اگر حق ہے تو وہ اسلام ہے اسلام کی باطن میں عزیز آنے کرامی امام حسنائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زید اور امام حسن کے ہاتھ کیا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے عزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کیا کہ یہ زید کیسا شکت تھا آپ نے ابھی سوال کیا کہ شرابی تھا بنماوی تھا قرآن میں تحریف کرنا چاہتا تھا شریعت کو بدلنا چاہتا تھا تو امام حسنائن نے بتا دیا کہ ایسے کے ہاتھ میں اپنی جان کو تمہیں قربان کر سکتا ہوں لیکن ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا عزیزان اکرام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے عزید کے سامنے اپنے باحتر نقوس اور قدوسی کیا کے ساتھ میں آپ نے جامع شہدت نوش برمایا لیکن ایسے ناحق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا آپ نے تمام باقیات سمات کیا ہے آپ نے سنا کہ باقیات کربابلہ کہ یومِ اشورہ دس محرم الحرام اب دس محرم الحرام کو یومِ اشورہ یہ کون سا دن ہے یومِ اشورہ کی فضیلت کیوں ہیں یومِ اشورہ کی احویت کیوں ہیں یومِ اشورہ کی عدمتیں اور اس کی فضیلتیں کیوں ہیں اس لیے یومِ اشورہ کی فضیلتیں ہیں کہ اللہ شباہ نمو تعالیٰ نے جب بندے کو پیدا فرمانا چاہا عدم سے اوجود میں لاتا چاہا بندے کی تخلیف فرمانے چاہی تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جب تقلیف فرمانے چاہی تو وہ دس محرم الحرام یومِ اشورہ کا دن تھا اور یومِ اشورہ کے دن ہی دس محرم الحرام ہی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جست مبارکہ میں ان کی روح کو داقی پرما دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے جب ملقزی شبی ان کی تعویٰ خوبون ہونے کا وقت آیا تو وہ بھی یومِ اشورہ کا دن تھا دس محرم الحرام کا دن تھا تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دس محرم الحرام کی کیسے عظمتوں والا دن ہیں اندان جب نمرود حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا تو وہ بھی یومِ عشورہ دس محرم الحرام کا دن تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بہنیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پروے میں ڈالا وہ بھی یومِ عشورہ دس محرم الحرام کا دن تھا حضرت یونوس علیہ السلام کو جب پچھلی کے پیر سے نکال دیا گیا تو یومِ عشورہ دس محرم و حرام کا دن تھا تو یومِ عشورہ ایسا عظمتوں اور بردتوں والا دن ہیں اگر کوئی بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے تو رب العالمین اس کی بواہر کو قبول کرنا لیتا ہے اللہ کے ندی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یومِ عشورہ کے دن دس محرم کے دن اپنے اہل و ایال اپنے خاندان اپنے محلے والے اپنے تمام گومانے اپنے لوگوں پر جب کوئی فراوانی کرتا ہے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے تو اللہ تبارک و اہلِ خاندان کو اہلِ گھر والوں کو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آنے والے ایک سال تک کے روضی میں قیر و برکتیں آتا فراوانی اللہ کہ اچھا کھلایا جائے اور ساتھی ہی ساتھ اور بات یہ ہوئی کہ دس محرم یومِ عشورہ کو امام حسین سیدنا امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باہتر نفوس خلوصیہ کے ساتھ یومِ عشورہ کے جامع شہادت نوش فرمایا یہ سوڑنے کی صبح آگاہ کہ اس دن باتیہ دلائی جائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلائی جائے اور اچھا سے اچھایا پکایا جائے کھلایا جائے حضرتان اگرامی و برابرانی اللہ علیہ السلامیہ میں اپنی آخری باتوں کی جانب آ رہا ہوں کہ آپ نے سمعات کیا کہ امام حسین ہارنے والا ہمیشہ نیچے ہوتا ہے ہارنے والا ہمیشہ نیچے ہوتا ہے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرے انبر نیدوں پر ہے بلندیوں پر ہے نیزے پر ہے بلندیوں پر ہے گویا امام حسین کا سرے انبر یہ اعلان کر رہا ہے ہارنے والا نیچے ہوتا ہے جیتنے والا بلندیوں پر ہوتا ہے جیتنے والا بلندیوں پر ہوتا ہے منچائیوں پر ہوتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رونوں کا سرِ انمر بھلندیوں پر ہے گویا یہ بتایا جا رہا ہے اے دنیا والوں ہارنے والے سب نیچے ہیں امام حسین بھلندیوں پر ہے امام حسین جیتنے والے ہیں امام حسین بھلندیوں پر ہے ہزی رامہ عرامی اور سروں کا تذکرہ ملتا ہے لاشان مبراکہ کا تذکرہ ملتا ہے حضرتِ علی اکبر شہید ہو گئے حضرتِ معصوم علی ازبر شہید ہو گئے لاشوں کا تذکرہ ملتا ہے لیکن ید حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نحن کے دست مبارک کا تذکرہ نہیں ملتا امام حسین سر کے پیچھے پڑ گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نحن کے سرِ انبر کے پیچھے یزید پڑ گیا لیکن اس کو اس بات کا خیال نہیں رہا کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کو دست پر دست کریں باید لے لیکن اس کا خیال وہم و فکر تمام اس کی سر کی جانب گئی لیکن امام حسین جامع شہادت نوش فرما کر دی اپنا دست مبارکہ ہاتھ اپنا دست مبارکہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رہی دے رہے اللہ نے امام حسین کے ہاتھ کو کہیں بلندیوں میں اٹھا دیا یزیدیوں کے ذہر میں یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ امام حسین کا دست مبارک کہاں ہوگا کہ امام حسین نے اپنے ہاتھ کو بچانے کیلئے اپنے جامع شہادت سر کو دیا لیکن ہاتھ کو نہیں دیا ان یزیدیوں کے دل میں دماغ میں خیال میں تصور میں امام حسین کا ہاتھ نہیں آیا تو پتا یے چلا کہ امام حسین جو اپنا مخدث ہاتھ اپنا جم وہ ہاتھ جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تھامہ کرتے تھے وہ ہاتھ جس کو آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں دست ہاتھ میں لیا کرتے تھے وہ جسم مبارک جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پشتے انبر پر سواری کیا کرتے تھے اس کو یہ قیال نہیں آیا صرف سر پر اس کا تسکر وزہ کے رہا تو عدی نانے گرامی و برادرہ ملت اسلامیہ مختصر یہ کہ آپ نے بارہ تقاریم کو سنا ہے کہ یوم اشورہ کے دن ہمیں چاہیے کہ رضا رکھیں رمضان و مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہی روزے آپ علیہ السلام اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رکھا کرتی تھی جب رمضان و مبارک کے روزے فرض ہو گئے تو یہ روزے نفیر میں شامل ہو گئے لیکن چاہیے کہ جو بندہ نبی اور دسمی محرم الحرام کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک سال روزے رہی کا ثوابت فرماد شاہر یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے اس کے نبادشے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حیات دیا ہے زندگی کے لیے حیات دیا ہے اپنی بندگی کے لیے حزیزان اگرامی اپنی آخری بات ارز کروں کہ آپ اتنے دنوں سے سوچتے تھے کہ گاڑی کا بریک فیل ہو گیا آپ اتنے دنوں سے سوچتے تھے کہ فلا مشن فیل ہو گئی فلا انجن فیل ہو گیا گاڑی کا بریک فیل ہو گیا گاڑی ایک سیزٹ ہو گئی یہ پندرہ سے بیس دلوں میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انسان کا ہارٹ فیل ہو گیا ہم یہ پندرہ سے بیس سالوں سے ہی سوچ رہے ہیں کہ ایک آئیک انسان کی ڈیتھ ہو گئی انتقال ہو گیا انسان کو ہارٹ فیل ہو گیا اور شاٹ میں اگر بولیں گے تو ہارٹ ایٹک ہو گیا کہ دل رک گیا اس لیے انسان کا پاتمہ ہو گیا موٹر کی گاڑی فیل ہوتا تھا ان جنہیں فیل ہوتی تھی لیکن انسان کا ہارٹ ایٹک ہو کے ہارٹ فیل ہو کے انسان ختم ہو رہا ہے تو اس ہارٹ فیل کو رکنے کے لیے کیا ہے قرآن نے بیان فرما دیا اس ہارٹ فیل کو رکنے کے لیے اس دل کے فیل ہونے کے رکنے کے لیے فرمایا گیا اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھو تو تمہیں ہارٹ فیل نہیں ہو جائے گا تمہیں کوئی تمہاری چیز فیل نہیں ہو جائے گی اللہ کے ذکر سے تمہیں اپنے قلوب کو جانب اور سارے رکھو گے تو تمہیں کوئی ہارٹ فیل ہونے والی چیز نہیں ہے اب یہ اللہ اپنے قلوب کو جلا بخشنے والی چیز کیا ہے اپنے دلوں کو ذکر میں شامل رکھنے والی چیز کیا ہے اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے آواز رکھنے والی چیز کیا ہے وہ قانقائے ہیں کسی مرشیدان گرامی کے دامنوں سے بابستہ ہونا اللہ والوں کی دامنوں سے بابستہ ہونا اللہ والوں کی مدالس میں بیٹھ کر اپنے خلوق کو جاری و ساری فرمانا اپنے ذکر کو جاری و ساری فرمانا جسے ایمان کو جلا ملتی ہے اور قلب سکون و راحت حاصل کرتا ہے حضرات آپ یہ تصبر کر رہے ہوں گے آپ لوگ ہی سوچ رہیں گے ہم لوگ کتنے ہی پوڑے پیٹھے ملے سوچ رہے نہ کیا ہو رہا جلسہ یا پیفل ہوتی تو کثیر لوگ ہوتے لیکن مجھے یاد آ رہی ہے میدانِ بدر میں تین سو تھیرہ تھے کامیابی ان کے خدم چومنے جدی اور مجھے یاد آ رہی ہے کہ میدانِ وہ کرب و بلا جس میں باہتر نفوس خدوسیہ تھے وہاں بھی صرف باہتر تھے کامیابی ان کے خدم چومنے لگی تو مہیاں دیکھ رہا ہوں کہ ہم تھوڑے ہیں لیکن یہاں اللہ کے فرشتے حاضر ہیں ذکرِ حسین اور ذکرِ مصطفیٰ سنگ رہے ہیں یہ تھوڑوں کی محفل ہے لیکن آواز رہنے والوں کی محفل ہے یہ لوگ تھوڑے رہنے والے ہیں جن کے کامیابی خدم چومنے والی ہیں حضید آلہِ گرامی امراض رہا نے ملتِ اسلامینا ہمیشہ نمازوں کی قابل نہیں کرنی کی کوشش کرے کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری صدی اللہ ہمیں یہی بتا دیا کہ تم کیسی مصیبت میں کیوں نہ ہو تم کیسی پریشانی میں کیوں نہ ہو تم کیسی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو میرے نانا جان کے آقوں کے کھندوں کو نماز کو نہیں چھوڑنا نماز میلانِ کرب و بلا سے کہ وہ صدی اللہ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا میں یہ درس دیتا ہے نہ مجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق عدا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں نمازِ عشق عدا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں کہیں کھوڑو تو دوہر نکلتے ہیں کہیں کھوڑو تو جہور نکلتے ہیں کہیں کھوڑو تو دوہر نکلتے ہیں کہیں کھوڑو تو جہور نکلتے ہیں میرانِ کرب و بلا کھوڑو تو باہت ترسر نکلتے ہیں میدانے کرو بھلا کو دو تو باہت ترسر نکلتے ہیں انسان کو ذرا بیدار تو گھولینے دو ہر فاؤنٹ کارے کی ہمارے ہیں حسائن عزیزان اگرامی ہم ایک محلے میں ایک حسین کو دھونڈو تو سو حسائن مل جائیں گے ایک سو حسائن کو دھونڈو ہزار حسائن مل جائیں گے ہزار حسائن کو دھونو لاکھوں حسائن کو مل جائیں گے لیکن ایک یزید کو دھونڈو اس کا سایہ بھی نہیں ملے گا اس کا سایہ بھی نہیں ملے گا تو پتا یہ چلا تو جو زندہ ہوتا ہے اس کا نام بھی زندہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے اس کا نام بھی زندہ ہوتا ہے جو مردہ ہوتا ہے اس کو بھلا جا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ زید ہے قتل حسین اصل میں مرگ زید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ارب کربلا کے بعد وآفی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل من فاتحہ